جیہین دوستو تو جیسا کہ اب تک آپ لوگوں کو پتا چل ہی چکا ہوگا ہمارا منسٹری آف ڈیفنس کے دوارہ 31 مQ9 ریپر ڈرونز کے لیے ایکسپٹنس آف نیسیسٹی دیا جا چکا ہے اور آنے والے کچھ ہی دینوں کے اندر بھارت اور یو ایس کے بیچ یہ ڈیل سائن ہو جائے گا اس ڈیل کی اگر قیمت کے بارے میں بات کرے تو یہ 31 ڈرونز کے لیے بھارت کو اپروپس 3 بلیون ڈولرز کے آس پاس پے کرنا پڑے گا لیکن آج ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے بلکہ آج ہم بات کریں گے اس ڈیل کے اوپر اٹھ رہی سوالات کو لے کر اور یہ چیز انڈیا میں کومن بھی ہے ہمارے یہاں پر جب بھی کوئی ڈیفنس ڈیل ہوتا ہے تو اس کو لے کر تھوڑے بہت پولٹکس ہمیں ضرور دیکھنے کو ملتا ہے سرکار کے دوبارہ اگر کوئی بھی ڈیفنس ڈیل کو فائنلائز کیا جاتا ہے تو جو اپوزیشن ہیں یہ اس ڈیفنس ڈیل کو لے کر سرکار کو کٹ گھڑے میں اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں اور یہ چیز ہم نے پی ای ٹائی نپچون ائرکرفٹ کے ڈیل کے سمائے بھی دیکھا تھا رافیل ڈیل کے سمائے بھی دیکھا اور اب ایم کیونینڈ کے ساتھ بھی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور میرے خیال سے یہ ایک بہت بری چیز ہے اور کم سے کم ہمیں پولٹکس کو ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہیے ادروائز یہ پولٹکس ہمارے آمڈ فورسز کی کیپیبلیٹیز کو بری طریقے سے ایفیکٹ کرے گا خیر یہ ایک الگی ٹوپک ہے اس ویڈیو میں ہم کچھ سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے جو کی اس ڈیل کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے سب سے پہلا سوال کیوں ہم اپنی انڈیجینیس تپس یا پھر رستم ٹو ڈرون کے بدلے یو ایس سے اتنی مہنگی ایم کیو نائن ڈرونز کو خرید رہے ہیں دیکھیں اس کا سیدھا جواب ہے ہمارا ریکوائرمنٹس اور ایم کیو نائن ڈریپر کی کیپیبلیٹیز اس سمائے چائنیز یو وی فلٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم ایک ایسی ڈرونز کی ریکوائرمنٹس ہے جو کی ایک ڈیسنٹ ایم آنٹ آف پیلوڈ کو کیری کرنے میں سکشم ہے اور زیادہ سمائے اور زیادہ اچائی تک فلائی کرنے میں بھی سکشم ہونا چاہیے اور اس چیز کے لیے ایم کیو نائن ڈریپر سے اچھا اپشن کوئی ہو ہی نہیں سکتا اگر ہم رستم ٹو اور ایم کیو نائن کو کمپیر کریں تو رستم ٹو جہاں پر میکسیمم ٹوئنٹی ایٹھاؤزن فٹ کے ایلٹیٹیوڈ میں فلائی کرنے میں سکشم ہے وہی پر ایم کیو نائن 50,000 فٹ کے ایلٹیٹیوڈ میں بھی فلائی کرنے میں سکشم ہے اس کے علاوہ انڈیورنس کے معاملے میں بھی ایم کیو نائن رستم ٹو سے کافی آگے دیکھنے کو ملے گا رستم ٹو جہاں پر میکسیمم 18 گھنٹے تک لگاتار فلائی کرنے میں سکشم ہے وہی پر ایم کیو نائن ایک بار میں لگ بگ 40 گھنٹے تک لگاتار فلائی کرنے میں سکشم ہے اس کے علاوہ اگر پیلوڈ کیرنگ کیپسٹی کو کمپیر کریں تو یہاں پر زمین آسمان کے فرق ہمیں نظر آئے گا رستم ٹو جہاں پر 150 سے لے کر 350 کلوگرام کی میکسیمم پیلوڈ کو کیری کرنے میں سکشم ہے وہی پر ایم کیو نائن ایک بار میں 2500 کلوگرام کی میکسیمم پیلوڈ کو کیری کرنے میں سکشم ہے انکلوڈنگ انٹی ٹینک گائیڈڈ میسائلز ڈیفرن ٹائپس آف بومز ایٹسٹرہ تو کل ملا کر ایم کیو نائن اور رستم ٹو کی کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا اور دونوں لگ بگ الگ کٹیگریز کے ڈرون ہیں رستم ٹو کو اگر ہم امریکن ایم کیو ون گری ایگل سے کمپیر کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں بہت زیادہ سیمیلیٹیز دیکھنے کو ملے گا پر کسی بھی حالات میں ایم کیو نائن اور رستم ٹو کی کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا اور اس لیے انڈین آرم فورسز اپنی کیپیبلیٹیز کو انہینس کرنے کے لیے کم سنکھا میں ہی سہی ان ڈرونز کو اپنی بیڑے میں شامل کرنا چاہتی ہے اب آتے ہیں دوسری سوال کی طرف کہ یہ ڈرون ہمیں اتنا زیادہ مہنگا کیوں مل رہا ہے جبکہ اس کا جو دوسرے آپریٹرز ہیں ان کو ہمارے مقابلے یہ ڈرون سستہ ملا تھا دیکھیں ایک چیز سمجھنے میں ہم میں سے میکسیمم لوگ گلتی کر جاتے ہیں جب بھی ہم کوئی نیا ائرکرفت کو خریدتے ہیں تو ڈیل میں صرف اور صرف ائرکرفت کی یا فیڈ ڈرون کی پرائس ہی انکلوڈڈ نہیں ہوتا بلکہ یہاں پر اس ائرکرفت میں یا فیڈ ڈرون میں لگنے والی ہتھیار اور سنسرز وغیرہ کی پرائس بھی انکلوڈڈ ہوتے ہیں اگر ہم یہاں پر تھوڑا سا دماغ استعمال کریں گے تو دیکھیں گے کہ مQ9 کی جو دوسرے آپریٹرز ہیں یا تو یہ لوگ ان ڈرونز میں لگنے والی ویپنز اور سنسرز وغیرہ کو پہلے سے ہی استعمال کرتے ہیں یا پھر تیکنولوجی ٹرانسفر کی تحت انکو اپنی دیش میں ہی بنا رہے ہیں تو انکو صرف اور صرف ائرکرفت کی پرائس کو ہی پے کرنا تھا اور اس لیے انکو سستہ بھی مل رہا تھا پر بھارت کے کیس میں ایسا نہیں ہے اور بھارت کو یہ سبھی سبسسٹنس کو ڈرون کے ساتھ ہی پرچیز کرنا تھا اس لیے زیادہ پرائس بھی پے کرنا پڑ رہا تھا اس کے علاوہ بھارت کے پاس ان ڈرونز کو اپریٹ کرنے کے لیے انفرسٹرکچر بھی موجود نہیں ہے تو ان کو بھی پہلے سے ڈیولپ کرنا پڑے گا اور اس کی جو ایماؤنٹ ہے یہ بھی مین ڈیل کے ساتھ ہی انکلوڈڈ ہے تو یہ سبھی چیزوں کو ملا کر بھارت کو یہ ڈرون باقی دشوں کے مقابلے مہنگا پڑ رہا تھا یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دوں یہ جو 3 بلیون ڈولرز ہمیں سنائی دے رہا ہے یہ بس ایک ایسٹیمیشن ہے ڈیل ابھی بھی فائنل نہیں ہوا ہے تو اصل میں یہاں پر بھارت کو کتنا ایماؤنٹ پے کرنا پڑے گا یہ ڈیل سائن ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا آئی ہوپ سوالوں کی جواب آپ لوگوں کو مل چکا ہے باقی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو اون کرنا مت بھولنا کیونکہ ہم اسی چینل پر دنیا بھر کے ڈیفینس اور فورن پولیسی ریلیٹڈ اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو آسان بھاشا میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک سی نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہنگ